موسیقی بین الامامی روڈ ٹرانسپورٹ کے احتیال پاکستان اور جن کی درمیان تجارت شیوٹ ہو گئے کاربور ٹرکوں کا پہلا کابلہ چین سے پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا پاکستان کی نیشنل لاجسٹک کارپریشن اور چین کی مالوں کامنی سیما لاجسٹکیش دراغ سے پہلی بار نگارن مدیدر کی بین الامامی روڈ ٹرانسپورٹ کے احتیال سامان کی سرد پاک نگامر کا آگاز ہوا ہے یہاں پہ شکر پاکستان جن اتصادی لاداری منظومی کی تصویل سارگلے کے موقع پر ہوئی ٹی آئی آئی آئر سروس کے بازافتہ آگاز کیلئے کاری کر جوان فارم انٹرنیشنل لاجسٹک پورٹ کمٹی میں تقریب مناکز کیلئے جس میں ایل ایل سی کے نمائنوں کا شرکس کمار ویسپورٹ کمیٹی کے حقام ایل سی والا جسٹک اور کارسپ بارڈر کی کامرہ سرسلویشن کے ادھرام میں شکر کی مقردین نے کاشکر سے اسلامباد تک ٹی آئی آر ٹرانسپورٹ روڈ کی اہمیت کو اجاگر کیا اور دونوں والے گیم آب اینڈ ڈی آئی آر کے در مصابیوں نے زیادتی سامان کی تصیل یہ منظوم پر روش نکالی اس منظومی سے خوشکی میں گیرے بستی اشیائی کے آسوں سے رابطے کے لیے محسن اور محفوظ زمینی راستہ دستیاب ہوگا سرسلویشن پر کسٹم کے آسان اور مرگوز ترگرگان کے بدونے ٹی آئی آر زمان کی سرسلویشن پر تقصیل تفتہ اور زیادہ محفوظ طریقے سے محطن ہوگی اس سے ناصر وقت بلکہ دلاغت میں بھی کمی محطن ہوگی تقریب کے اختیاب پر کاربو ٹرکوں کا پہلا کافلہ پاکستان کے لیے سہور کا دروانہ ہو گیا بچھنے کے بعد پاکستان سٹیٹ آئل کمپنی کا گردشی کرزہ بھی پہاڑ بلینے لگا جو سانت سو بیاریس ارب روپے سی نہیں تجاوز کر گیا پاکستان سٹیٹ آئل کمپنی کا گردشی کرزہ بھی قابل ہونے کی ویسے پی ایس او کو کارباری مشکلات کا بھی سامنا ہے سونی ناظرنگ گیز کمپنی کے زمین پی ایس او کے چار سو کے کامل ارب گیانہ کروڑ روپے ہیں پاور سیکٹر ایک سو بیانسی ارب سیٹسل کروڑ روپے سیزائی بی آئی اے اور عمد ہے پاکستان ایک سو آٹھ ارب چوبیس کروڑ جینکوز اور سی پی پی اے ایک سو پچاس ارب تیرہ کروڑ اب کو اور کیپ کو نے پتیس ارب چون کروڑ روپے پی ایس او کو ادا کرنے ہیں پاکستان سٹیٹ آئیل کمپنی کو ایکسچینج ریٹ ڈیفرینشنز کی وجہ سے بھی چوہتر ارب ستائیس کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا جبکہ ایل اینجی کے ایکسچینج ریٹ میں بھی چھ ارب پچھتر کروڑ روپے کا خسارہ ہوا آئی ایم ایم نے پاکستان سے گیس سیکٹر کے گردشی کرزی کے معاہدے کی شرائط پار سکتی سے عمل درامت کا مطاربہ کر دیا نگران وزیر ایزانہ شمکشات اختر کی آئی ایم ایف اوبام کے ساتھ پچھتو میٹنگ ہوئی جس میں ایکسچینج ریٹ پاور اور گین سیکٹر کے گردشی کرزی پار بانچ چید ہوئی نگران وزیر ایزانہ نے مارکی بیسٹ ایکسچینج ریٹ پار آئی ایم ایف کو اعدمان دیا اور ہرٹی دہانی کروڑی کہ ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی ناثمین بالیس ہی نہیں پناہی جائے گی اور ایکسچینج ریٹ کا تحیم مارکی خوب کرے گی وزیر ایزانہ نے آئی ایم ایف کو باتایا کہ پاور سیکٹر کا گردشی کرزی کم کرنے کے لیے ڈین اف ڈی پڑھائی گا جن دو مدار جو بیسٹا پاور سیکٹر کا گردشی کرزی اکی سو اٹھائیس ارب تک محضور کیا جائے گا اور پاور سیکٹر گردشی کرزی کم کرنے کے لیے سب سیڈیز خبمتی جا رہی ہے